افغانوں نے رشیہ کو شکست دی ہے دیکھو افغانوں کی قرمانی پہ پانی نہ ڈالا کرو افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے رشیہ نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا اس بکستان کھا گیا آزربائی جان کو بھی کھا گیا وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے بہت طاقتور تھا بہت ظلم کیا اس نے اسی نیت سے آیا وہ افغانستان لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی تو اس وقت کیوں نہیں شڑی کی جب آزربائی جان میں روس آ گیا تھا اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں شڑ دی نہیں آرہی سمجھ میں کیا کریں بھائی جب ترکیمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں شڑ دی رشیہ کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیہ اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا کوئی اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے اب تو گھس کے ہر ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا اور آغاز کیا وہیں کے مدارس کے علماء طلباء اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی رشیہ کے ساتھ حکومت بھی اس سے مل گئی ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ ہا مرتبہ سلام سولہ لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گار چکا تھا اس ہاتھی کے ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا تو وہاں ہش ہش کرنے پر پابندی تھی ٹھیک ہے نا جیسے بلی آجا نا ہش کر کے بھگاؤ کتا آئے تو آپ ہش ہش کرو ڈر جاتا ہے ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہش ہش سے یہ نہیں کہا جھے چل یہاں سے باگ وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے پھر اس کا طریقہ ہوتا ہم انشانتی کے ساتھ تمیز سے آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ قومی طرح آنا شروع کر دو بہت کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے اس کے لئے قدم آگے رکھنا آسان ہے قدم اٹھانا مشکل ہے اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے وہ تو دوتھرا قدم بھی رکھ دے گا رشیہ کو سفید ریچ کہا جاتا تھا سفید ریچ ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں ہیں اتنی قربانیاں دیں کیچر لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا چار چار سو شہید ہوتے تھے ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے غلیلوں سے ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے یہ تو اللہ کا منکر ہے میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہیں میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہو لڑا بھی رہو یہ کیا ہے بھائی وہ ایک آدمی سینما گھر کی لیند میں کھڑا وا کہہ رہا ہے ٹکٹ دو کیوں بھائی کہہ رہا ہے نماز کی دیر ہو رہی ہے جلدی دو بھائی یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے فلم بھی دیکھ رہا ہے تو یہ تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم کر رہے ہیں ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے کہہ رہا ہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے کہہ رہا ہے یار لڑ اس لئے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں مگر ان خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو وہی مثال ہے نا باپ والی کہ بھئی باپ کی بات نہیں مانتے مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں اببہ کی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں بولا کہ بھائی میں نہیں مانتا میرا اببہ اپنے اببہ سے میرا تعلق آپ کون ہوتے ہیں میرے باپ کا گریبان پکڑنے والی تو غیرت کا مسئلہ ہے تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے یہ پتہ نہیں کس نام سے میں نے وہ فلم مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی اس پہ کلپ آ جائے گا فلمیں دیکھتے ہیں اس میں کوئی عورت نہیں تھی وہ ایک پی کے فلم پہ میں نے تھوڑا سا تفسرہ کیا تھا حالانکہ وہ بھی میں نے نہیں دیکھی وہ بھی کسی نے مجھے شارٹ کلپ صرف اس کے ایمان افروز تقریر جو کی تھی نا اس کی دکھائی تو اس پہ اتنا تماشا بن گیا تھا تو امریکہ نے اس وقت فلم بنائی تھی اس وقت اس فلم میں دکھا عورت نہیں تھی اس فلم میں کوئی میں نے اس کی کلپ دیکھے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے تو اس وقت وہ ایک امریکی جرنیل کو ڈاکومنٹری بنائی نا جرنیل کو رشین نے پکڑ لیا کہ تم یہاں وہ آئے تھا اپنے کسی فوجی کو چھوڑانے یا کوئی کوئی صحافی کو چھوڑانے کے لیے تو اس وقت اس نے کہا کہ تم جس امریکی کہہ رہا ہے رشین سے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے سر جھکانا کم کیسے امریکہ ان کے فضائل بیان کر رہا تھا یار دیکھو میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف یہ امریکہ کا بیان آئے 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 اور سرہ وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے سر جھکانا آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا جو جہاد کو نہیں مانتے وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں یہ تو امریکہ کی جنگ تھی روس کی جنگ تھی یہ تو یہ تھا ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیہ کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے ہارے گا پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا ہے کیونکہ رشیہ سے تو سب ہی خوار کھا رہے تھے امریکہ بھی پریشان تھا رشیہ سے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا پھر تو سب نے مدد کی ان کی پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی سارے ملکی کھٹے ہو گئے اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے اصل تو جنگ کس نے لڑی ہے اور دوسری بات اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا بھئی میرا کوئی دشمن ہو آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو اسلحہ میں دے رہا ہوں لیکن جان پہ کون کھل رہا ہے اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی قربانی اس کی ہوتی جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ افغانوں کی قربانی تھی جنہیں رشیہ کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھیکا ہے اگر یہ جنیوہ معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا ہم اس بکستان نہ جاتے ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبرے دیکھنے کے لئے کہا جاتے افغانستان امریکہ بڑا سمجھدار تھا اسی لئے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا اس نے آکے الیکشن کروا کے پتھانوں کی حکومتی ملائی ٹھیک ہے جو مردی سیاست کی اس نے لیکن اس نے کہا پنگے وازی دیرک اس طرح ہی پنگے وازی صحت کے لئے نقصان دے ابھی وہاں دینی مدارس بھی اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن وہ بدحالی نہیں ہے جو رشیہ کے دور میں تھی مدارس ہیں مساجد ہیں نمازیں ہو رہی ہیں رشیہ نے آکے سب ختم کر دیا تھا تو ایسی اس کو چپت لگی پھر رشیہ کو کہ وہ دنیا نے عبرت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھڑو سمجھ میں آرہی ہے کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھڑا اسلامی کی یونیورسیہ بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے علماء بیٹھے رہے ہیں عدالتوں میں لیکن بارحال ایسے حالات نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا معاہدے ہو رہے ہیں دونوں کے بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے طالبان کا یہ کی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ وہ کہیں جیسے لے گئی جانا ہے تو مذاقرات کس بات کی کرنے بھائی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاقرات تو یہ چل رہا ہے دعا کریں کوئی خیر کی صورت نکلے افغانستان میں امن قائم ہو تو بات کو میں ختم کرتا ہوں تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ پھر وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل اور یہ تو رشیہ نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیہ کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے اور وہ بھاگتے وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں تو پٹائی کھائیے کم از کم یہاں تو چھوڑ دو ہمیں تو رشیہ نے بڑی سمجھداری کی بولا جو جو ملک کو آزادی چاہیے بھائی لے لو یار تو یہ سارے کنٹریز آزاد ہو گئے عزبکستان ترکمانستان لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی بڑی سیاستیں چلی گئی ہیں ان کو پتا تھا بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو رشیہ نے کوشش کی ترکی سے اور ایسے ترکی میں بھی بڑا اسلام ہے لیکن بہت سے لبرل قسم کے مولانا لوگ ہیں اس ٹائپ کے مولویوں کو اس نے کہا کہ سعودی عرب سے اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے علماء نہیں آئیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ فنڈیمنٹلس قسم کے مولوی ہیں یہ کیا ہیں بنیاد پرست ہمارے ساتھ ایک عالم تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا چکن کھاتے ہو مرغہ کھاتے ہو میں نے کہاں کہہ رہے ہیں بنیاد پرست مرغہ یا وہ مرغہ جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے میں نے کہاں کیا مطلب کہہ رہے ہیں جو فنڈیمنٹلس ہے نا بنیاد پرست مرغہ یہ وہ مرغہ ہے جو صبح صبح آزان دیتا ہے دیسی مرغہ اور جو مرغے آج کل کھائے جا رہے ہیں ان کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ جو فارمی مرغی ہے جس کا یہ نہیں پتہ کہ یہ مرغہ ہے کہ مرغی ہے تو مجھے کہہ لگے بیٹا جب بھی کھاؤ وہ مرغہ کھاؤ جو کیا دیتا ہے اس کے جو ہے نا گوشت کی اثرات باڈی میں جائیں کہ غیرت پیدا ہوگی وہ مرغہ جو آزان ہی نہیں دیتا یہ فارمی مرغی کو بھی دے گا آزان دیتے ہوئے فارمی مرغے کو پنجاب میں اس کو مرغہ کہتے ہیں ہم لوگ مرغی کہتے ہیں حالانکہ نہ یہ مرغہ ہے نہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ جو دیسی مرغے ان کی نسلیں ہوتی ہیں ہے بھئی نسلیں ہوتی ہیں ان کی تو مجھے بڑی زبردست بات لگی ان کی مرغی کھال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن دیسی کی بات بہرحال حدیث میں آتا ہے لا تصبت دیکھ مرغے کو برا مت کہو یہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو برغہ تو وہ ہوتا ہے جو صبح صبح اٹھ کے نماز کے لیے جگاتا ہے خیر بات ختم کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ بنیاد پرس قسم کے جو مولوی ہیں یہ یہاں نہ آئیں تو ایسے لبرل لوگ آئیں جو لڑکیوں سے اختلاط کو بھی جائز قرار دیں اور ان سے وہ بس لبرل قسم کا اسلام جس میں دو چار نمازیں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساب آزادی تو اس طرح کے لوگوں نے وہاں کے کلچر کو خراب کیا الحمدللہ علماء کی بڑی جماعتیں گئیں ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گئے اور بڑے بڑے علماء یہاں ہم جس دورے پہ گئے وہاں بھی بڑے علماء تھے اس میں الحمدللہ تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بہت تیری کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں اور ایک اچھی بات ان میں ہم نے یہ دیکھی وہاں قبریں تو پختہ ہیں جو حکمرانوں نے بنائی ہیں جو غلط ہے لیکن قبروں پہ بیدتیں نہیں ہیں قوالیاں نہیں ہیں قبروں پہ سردیں نہیں ہیں قبروں کو چومہ چاٹی نہیں ہیں قبروں پہ جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ یہ تکاف کر کے اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں میں کہہ رہا تھا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اگر پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا کیا لنگری چل رہے ہوتے صبح سے شام تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ لوگ کسی بیدتی کے ہتے نہ چڑھ جائیں ابھی تو بلکل فریش لوگ ہیں وہ